ڈیئر سٹوڈنٹ ڈیسکس آباوٹ ڈا کنسنٹرک سرکل ابھی ہم نے جو تین پیلرز کی آپ سے پہلے بھی ڈسکشن کی تین پیلرز کے مختلف باتیں بھی کی اب ہم ایک سرکل کی صورت میں جب ہم ایک کی بات کرتے ہیں ایک سرکل کے اندر آتا ہے تو اب ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں اب ہم جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارا لارجس انوار جو پیرامیٹرز ہے وہ کونسا بنتا ہے وہ ہمارا بنتا ہے نیچرل انوارمنٹ اچھا اس نیچرل انوارمنٹ کے اندر کیا ہے ہیومن سوسائٹی ہے ہیومن بینگ اور ہیومن بینگ کے اندر کیا ہے ایکونمی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی بات کریں ہم نے پہلے اپنا جو نیچرل انوارمنٹ ہے ہم نے اس کو منٹین کرنا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ہیومن سوسائٹی پہ آنے ہیں اور ہیومن سوسائٹی لنکڈ ہے آگے ایکونمی کے ساتھ اس کو ہم اگر کہیں تو یہ بیسیکلی ایک آف ویل بینگ موڈل جو ہے نا ہمارے پاس کہلاتا ہے انڈے کی شکل ہو گئی نا ایک رسم کی بن گئی کہ ہمارے پاس پہلے ہمارے پاس انوارمنٹ آ گیا انوارمنٹ کے اندر ہیومن بینگ آ گیا ہیومن بینگ کے اندر ایک نامک آ گیا اب ہم سسٹینیبل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی پروریٹیز یا ہمارا فوکس سب سے پہلے کیا ہوگا انوارمنٹ کیونکہ ہم نے ایک لیکچر میں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ جس وقت ہم ملینئیم ڈیولمنٹ گول کی طرف جا رہے تھے اور ملینئیم ڈیولمنٹ گول سے ہم سسٹینیبل ڈیولمنٹ گول کی طرف آئے اور سسٹینیبل ڈیولمنٹ گول کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ ہم تو بچوں کی دیت کی شرعہ کو کنٹرول کر رہے تھے ہم تو خواتین کی شرعہ کو کنٹرول کر رہے تھے تو پھر ہمارے لئے پرابلم کیا ہو گیا تو جب ہم نے پرابلم ایڈنٹیفائی کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارے پاس تکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہمارے انوارمنٹ پر جو اثر انداز ہوتے ہیں چیزیں بنیادی طور پر اس نے جو ہمارے گول سے ان کے اوپر اثر انداز کی اگر ہم میں وہ ساری بات جو میں اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں اس کو اگر ہم دوبارہ لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس ایڈوانسمنٹ کی طرف آ جائے ہیں تو ہمارا انوارمنٹل فیکٹر جینا وہ باہر چلا سب سے اوپر آ گیا ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس ہمارا انوارمنٹ اپروپرییٹر نہیں ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے پولوشن ہے نائس پولوشن ہے ائر پولوشن ہے وارٹر پولوشن ہے اب دیکھیں ہیں یہ سارے انوارمنٹ سے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہماری ہیمن سوسائٹی ہے وہ اثر انداز ہوگی ہمارے ڈیس ریچ بھر جائیں گے معاشہ بیمار ہوگا ہماری ہیلت اپروپرییٹر نہیں ہوگی تو ہم تو سفر کرنے چلے تھے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے ویکسینیشن کے ذریعے ہم نے نیکس ٹیپ پہ آ گئے ہیں اور ہم نیوٹریشن کی طرف جانے چاہ رہے ہیں ہم نے ڈیس کو کنٹرول کیا اور ہم ہیلتھی انوارمنٹ کی طرف آ گئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ اب یہ جو ہمارا فیکٹر ہمارا آ گیا اور وہ فیکٹر ہمارے پاس کیا آ گیا وہ انوارمنٹل فیکٹر یہ آ گیا اس نے ہمارے ہیلت فیکٹر کو جس کو ہم نیوٹریشن سے بیلنس ڈائیٹ سے پورا کرنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کی تمام چیزوں کے تارگٹس کو اچیف کرنے سے پہلے ہمیں اپنے انوارمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے انوارمنٹ کے اندر کیا ہے انوارمنٹ کے اندر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے سلاب آ رہے ہیں فلرڈز آ رہے ہیں اس کے بعد انوارمنٹ کے اندر کیا ہے ائر پولوشن ہو رہی ہے اس سے لنگز کی بیماری ہیں منی ادر ڈیزیزز ہو رہی ہیں اسی طرح کیسے وارٹر پولوشن ہے وارٹر پولوشن سے کیا ہو رہا ہے ہمیں کلین وارٹر نہیں مل رہا کلین وارٹر نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے ایریگیشن کو پر اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوسائٹی پھر ہمارے پاس آئے گی ایکونمی تو ہمارا جو ایجنڈا ٹونٹی ون ہے اس کو اگر ہم پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ایکشن پلین کے طرف لے کے آنا چاہتے ہیں تو اب اس کو اپروپیٹ کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا ہمیں اس ایگ موڈل کو سامنے رکھنا پڑے گا اور اس ایگ موڈل کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلا فوکس جائے وہ انوارمنٹ پر کرنا ہماری انوارمنٹل ہماری کنٹرول ہوگی تو ہماری سوسائیٹی جو ہے وہ ہیلتی ہوگی ہماری سوسائیٹی ہیلتی ہوگی تو ہمارا اکنامیک سسٹم جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم اس کو جب ہم وائنڈ اپ کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے اس ایگ موڈل میں ہمارا انوارمنٹل جو ہے وہ بیرونی شیل میں آگیا ہیومن سوسائیٹی سیکنڈ شیل میں آگئی اور ہماری اکنامک لئے وہ تر شیل میں آ رہی ہے